موسیقی افغان فائرنگ کا نشانہ بننے والے اہلکار پاکستانی حدود میں تھے افغان ڈی جی ایم او نے پاکستان کا موقع تسلیم کے لیا فوجی حکام کا ہاتھ لائن رابطہ اور بورڈر فلاگ میٹنگ فائرنگ پر وزیراعظم کی بھی مزمت ادھر افغان نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے موسیقی پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے جی آئی جی بنا دی ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈی جی باجت زیاد سربرا مقرر ٹیم سٹارٹ دن میں تحقیقات مکمل کرے گی سٹیٹ بینک سے آمیر عزیز نیب سے ارفان نئی منگی ایسی سٹی پی سے بلال رسول شامل آئی ایس آئی اور ایم آئی سے بریگیڈیا رینگ کا ایک ایک افسر بھی تحقیقاتی ٹیم کا حصہ جی آئی ٹی میں شریف تامنی سے سوالات کی بوچھار ہوگی پوچھا جائے گا گلف سٹیل کیسے قائم ہوئی مل کو کیوں فروخت کیا گیا فروخت کے بعد ملے والی رقم کا کیا ہوا یہ سب جدہ قطر اور برطانیہ کیسے پہنچا قطری شہزادے کے خط کے متعلق بھی پوچھ کچھ ہوگی کانیما جی آئی ٹی کے سیکیٹریٹ وفاقی جنڈیشل اکیڈمی کی امارت ہوگی وفاقی حکومت جی آئی ٹی کو ضروری اخراجات مہیا کرے گی افتدائی طور پر دو کروڑ روپے فراہم کرنے کی ہدایت جی آئی ٹی کی ممبر معاملت کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے سٹاپ بھرکی کر سکیں گے عدارتی حکوم کے تحت تمام انتظام ادارے جی آئی ٹی سے تعاون کے پابند ہوں گے وزیراعظم نواز شریف کو جھوٹا نہیں کہا جسٹس ایجاز افصل کے وضاحت کہا ایک سیاسی جماعت کے رہنمانے قام سے جھوٹ بولا جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے کہ ان کے صبر کا امتحان نہ لیا جائے سوشل میڈیا اور میڈیا کو قابو کرنا آتا ہے شیر دو ہزار اٹھارہ میں پھیرائے گا بند آنکھوں والے کبوتر اٹھا کر لے جائے گا وزیراعظم کا جارہانہ انداز مخالفوں کو خوب سنائی کہا آپ کا ایجنڈا گالیاں دینا ہے گندی زبان کا جواب گندی زبان میں نہیں دیا جن منصوبوں سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان میں رکاوٹ نہ ڈالیں نیلم جہلم پراجیک کے دورے پر خطاب امران خان سونامی نوش شہرہ سے ٹکرا آیا خلاڑیوں نے جلسے کا میدان لگایا پنڈال کو پانٹی فرچموں سے سجایا کپتان اور دی کے رہنو بولے لہو کرمایا امران خان کہتے ہیں لاما اقبال کا خواب پورا کرنے کے لیے سیاست میں آیا اکیس سال کی جو دو جہد کا مقصد وزیراعظم بننا نہیں نواز شریف سے ذاتی دشمنی نہیں وہ خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے آئے ہیں ٹیپلز پاس جی کا پاناما کے اس نیوز لیگ تو لوٹ شیڈنگ سمیت عوامی ایشوز پر نون لیگ پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ پرچش شاہ کہتے ہیں حکمرانوں نے غلط بیانی سے لوگوں سے بوٹ لیا لوٹ شیڈنگ ختم ہوئی نہ عوام کے مسائل حل ہوئے گورنر سنس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نہ کریں خیبر پفتون خواہ سمنی کے احرانس میں حکومتی عراقین اور وزراء کی ادم موجود کی اپوزرشن عراقین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا حکومتی عراقین کے خلاف نارے بازی شاہ فربان کے خلاف قرار دات پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر بھی خواتین عراقین نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر دیا سن نسم لیج لانس میں ان کے مراقین کہتے جات شور شرابش سے ایوان مچھلی منڈی بن گیا فیصل سبزواری کہتے ہیں جیل سے ہمارے کارکن کو مردہ حالت میں اسپتہ لیا گیا ایوان کی کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے کہ جیل کی کیا حالت ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجواقہ ہیدر آباد گیریزن کا دورہ گیریزن اور تھر کے انتظامی امور پر بریپنگ پوچھ نے تھر کے ایک لاکھ نوے ہزار خاندانوں میں چار ہزار ٹن راشن تقسیم کیا میجیکل کیمپوں میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار افراد کو سہویہ دیں آرمی چیف کہتے ہیں منصوبے مسلسل عوامی خدمت کا حصہ ہے رانچی میں رینجرز نے اسلحہ گولہ بارود کا ایک اور بڑا زخیرہ پکڑ لیا جرید اسلحہ ہزاروں گولیاں بلٹ کوک جاکیف مشرف پالونی میں خالی پلوٹ پر چھپائی گئیں گی ترجمات رینجرز کے مطابق اسلحہ ایمکیم لندن کی شرپسن اناسن نے چھپایا ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی میں استعمال کیا جا سکتا تھا رویز مشرف کے خلاف سنگین ردداری کا کیس خصوصی عدالت کا مشرف کے وقیل فاروق نسیم کے دلائل سننے سے انکار جسٹس یہیہ آفریدی نے کہا پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے چکے سمات انیس مئی تک ملتوی اکرم شیخ کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم ادھر مشرف نے پاکستان آنے کے لیے خصوصی عدالت میں درخواست جمع کراتی عمر کوٹ کے بعد دریاء خان میں بھی وڈیرہ گردی نلکا چوری کے الزام میں وڈیرے کا مزارے پر بہیمانہ تشدد مو پر جوتے مارے ناک سے لکیریں نکلوائیں گاؤ سے بھی نکال دیا گیا وڈیرے کے خوف سے مزارے کا کاروائی کرنے سے انکار ادھر عمر کوٹ نے جاگیردار کے طاقت کی استعمال اور سیاسی متاقلت پر رہائی پر چیف جسٹس کا از خود نوردز روزنامہ نانٹی ٹو نیوز نے میاری خبروں کی وجہ سے کراچی والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا کراچی ایڈرشن کی اشارت کے تیسرے دن گلچل اقبال نیوز ڈیپو پر کیک کاتا گیا ادھر نانٹی ٹو نیوز کا ٹویڈ کاروان لاہور کے لیے روان دھما نواب شاہ روڑی میں شاندار استقفال اور مصبہ الیون کو نظر لگ گئی یا شہریار کے بیان کا الٹا اثر ہوا قومی ٹیم کو ویس انڈیز کے خلاف دوسرے جسمش شکست ادھر شیئرمن پی سی بھی کہتے ہیں سینٹ کمیٹی میں ان کے بیان کو غلط انداز میں لیا گیا مصبہ الحق کو آداد و شمار کے لحاظ سے بڑا کپتان کہا تھا عمران خان متاثر کن کپتان اور پرکیٹ آئیک آن کھلاڑی تھے